شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقسط دکتور محمود طہان کی جو کتاب ہے اور آج کے دس میں جو بحث ہے وہ صحیح حدیث اور اسی طرح صحیح حدیث کی قسم صحیح لے غیرے حسن لذاتی حسن لے غیرے ہی انشاءاللہ اگر اللہ نے وقت دیا اور اللہ کی توفیق رہی تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا قبل اس کے درست شروع کیا جائے حدیث کے رحلے کے بارے میں کہ محدثین نے کس طرح سے اس حدیث کے حاصل کرنے کے لئے سفر کیے ایک دو اشارے کرنا مناسب سمجھتا ہوں سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لئے بہت سارے دن اور بہت ساری راتیں چلتا تھا ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لئے اسی طرح امام احمد بن حنبل اور رحمہ اللہ نے دس حدیثوں کو حاصل کرنے کے لئے بغداد سے لے کر یمن تک کا سفر کیا دو مہینوں کا صرف دس حدیثوں کو حاصل کرنے کے لئے اور یہی چیزیں آج آپ آپ کے ہاتھ میں اور آپ کے گھر میں آپ کے پاس ہیں اس کے باوجود بھی ہم انہوں حدیثوں کو حاصل نہیں کرتے پڑھتے نہیں سمجھتے نہیں اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہے اسی طرح جابیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور وہ حدیث ان کو معلوم بھی ہے اس کے باوجود مزید اس کو حاصل کرنے کے لئے سمجھنے کے لئے وہ شام کا سفر کیے اور انہوں نے سفر کے لئے خاص اونٹ خریدا اور ایک مہینے کا سفر کیا ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لئے حالانکہ وہ حدیث ان کے پاس موجود بھی ہے اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کے اندر ذکر کیا ہے کہ رحل جابیر بن عبداللہ انہوں نے ایک مہینے کا سفر کیا ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لئے اور وہ حدیث حشر کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو میدان حشر جمع کرے گا اور جو ان کی حالت اور کیفیت ہوگی اس کو اس میں ذکر کیا گیا ہے بہرحال کہنے کا مقصود ہی ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ آج ہمارے ہاتھ میں ہمارے سامنے قرآن و حدیث موجود ہیں اور پہلے کے زمانے میں لوگ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لئے کتنے سفر کرتے تھے تو اسی لئے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو غلیمت سمجھیں اور قرآن و حدیث کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورة القحف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم نبی ہے پانچ اول العظم رسول میں سے ہیں اور وہ اپنے علم پر قوی اور مضبوط ہیں رسول ہے نبی ہے اور بہت اونچے نبیوں اور رسولوں میں سے ہیں اس کے باوجود بھی جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا اور یہ خبر دی کہ ہمارا ایک بندہ ہے خدر یا خدر دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں اور وہ کچھ چیزوں میں ہر چیز میں نہیں اور وہ دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ پر ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اور سوال کیا ہے اللہ رب العالمین میری اس سے کیسے ملاقات ہوگی پھر علامت اور نشانی بتائی گئی پھر موسیٰ علیہ السلام نے دریا کا سفر کیا اپنی قوم کو اپنا کام سب کچھ چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں علم سیکھنے کے لئے سفر کر رہے ہیں اور اسی کو محمد بخاری رحم اللہ نے بخاری کے اندر باب الخروج فی طلب علم اس کے اندر ذکر کیا کہ علم کو according کیا کیولئے سفر کر جائے اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا بابว مازق فی ذیحاب موسیٰ کو بن دریا کا سفر کیا خدر علیہ السلام سے ملاقات کے لئے علم کو حاصل کر کیا کیلئے اور کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو اللہ نے بیان کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی اور شاگر سے کہا جن کا نام تھا یوشع بن نون کہ میں برابر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دریا کے کنار جہاں پر خدر علیہ السلام ہے وہاں پہنچوں گا اگر کہ مجھے سالہ سال لگ جائے حکم قیتہ لگ جائے یا ستر سال لگ جائے تب بھی میں وہاں جا کے ہی رہوں گا کس کے لئے علم کو حاصل کرنے کے لئے جب وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا کیا کہا کیا میں آپ کی پیروی اور اعتباہ کروں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے کچھ سکھا دیں اچھی باتوں میں سے کتنا سفر کیا اور کہہ رہے ہیں کہ میں سالہ سال اگر سو سال لگ جائیں تب بھی میں وہاں جاؤں گا علم کو حاصل کرنے کے لئے جب پہنچے تو کہا کچھ بھی سوال جوا نہیں ہوا صرف کہا سلام ہوا اس کے بعد کہا حل التبیوک اور موسیٰ علیہ السلام خدر علیہ السلام سے زیادہ اونچے ہیں مرتبے والے ہیں خدر علیہ السلام کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ نبی ہیں کہ وہ ایک ولی ہیں اکثر اہل علم کا اتفاق ہے یا تحقیق ہے کہ وہ نبی ہیں ولی نہیں ہیں بلکہ وہ نبی ہیں کیونکہ ایک غلام کو مارنا یہ غیب کی چیز ہے اسی طرح کشتی کو توڑنا اسی طرح دیوار کو کھڑی کر دینا یہ ساری چیزیں ہیں غیب کی چیزیں ہیں نبی کے علاوہ کوئی اس کو جانتا نہیں اور اسی لئے انہوں نے کہا بھی یہ میرے رب کے حکم میں سے ہے تو یہ سب دلیل ہیں اس بات کی کہ خدر علیہ السلام نبی ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ان سے آلہ اور انچہ ہے اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایک دم عدب اور اخلاق کے ساتھ کہ کیا آپ کے ساتھ میں رہوں آپ کی پیروی کروں اور آپ مجھے سکھائیں گے تو ایک دم نہایت اخلاق اور پیار کے ساتھ انہوں نے خدر علیہ السلام سے طلب کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے علم کے اندر اللہ نے ان کو مکمل کیا اس کے باوجود بھی جب ان کو معلوم ہوا کہ من سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا ہے تو وہاں کا انہوں نے سفر کیا اپنا کام کا سب چھوڑ کر کے وہاں چلے گئے حالانکہ انبیاء ان کی پوری ذمہ داری ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے اس طرح کا سفر اور محنت کی اسی طرح عبدالعہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں قرآن کے بارے میں کہاں آیت نازل ہوئی کہ اس کے بارے میں نازل ہوئی سب کچھ مجھے علم ہے لیکن اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی من سے زیادہ علم رکھنے والا ہے تب لوگوں اور وہاں تک سوال ہی پہنچتی ہے تو وہاں میں پہنچ جاتا تو یہ ہمارے انبیاء کرام اور اسی طرح صحابہ کرام اور اسی طرح صرف صارحین کا یہ پیشہ تھا اور ان کا کام تھا کہ جہاں بھی علم ملیں اس کو وہاں سیکھنے کے لئے چلے جاتے تھے اور اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے نبی آپ کہے دیجئے کہ میرے رب مجھے علم کے اندر زیادتی دیجئے میرے علم کو بڑھائیے علم کے اندر زیادتی کیجئے یہ کون کرے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کرے ہیں جس کو اللہ نے بہت سارا علم دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے جو سکھایا وہ علم کے بارے میں سکھایا ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی چیز کے بارے میں رسول سے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے یہ دیجئے لیکن علم کے بارے میں خاص ہی کہا کہ اللہ مجھے علم کے اندر زیادتی دیجئے میرا علم بڑھائیے حالانکہ ساری چیزیں اللہ اسے مانگنی چاہیے اور مانگنا بھی چاہیے ہر چیز اللہ اسے مانگنا چاہیے لیکن انسان کی حمد سب سے اونچی اور بہتر چیزوں میں ہونی چاہیے بہرحال یہ کچھ چیزیں تھی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ علم اور ہمارا دین یہ ہمارے پاس امانت ہے اور اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ اس کو سیکھیں گے نہیں اور سیکھنے کے لئے اگر اللہ نے ہمیں گھر میں موقع دیا ہے تو بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر وہاں پر نہیں ہے تو ہم جہاں تک وہاں علم حاصل کیا جاتا ہے وہاں تک جائیں سفر کریں اللہ رب العالمین ہمارے دین اور دنیا کے سارے معاملات احسان کر دے گا بہرحال یہ چند چیزیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی راہ میں چلنے کی توفیق دے اور ہمارے علم اور عمل میں برکت دے جزاکم اللہ خیرہ حدیث کی دو قسمیں بیان کی گئی صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے قبول اور رد کے اعتبار سے ایک ہے مقبول حدیث وہ حدیث جس کو قبول کہا جائے جس کے راوی سقاط اور عدول ہوں اور اس کے اندر صحیح حدیث کے شرائط پائے جائیں قبول کے تو وہ حدیث مقبول ہے پھر مقبول حدیث کے دو قسمیں ہیں عمل کے اعتبار سے ہیں کچھ پر عمل کیا جائے گا وہ اکثر حدیث ہیں اور کچھ پر عمل نہیں کیا جائے گا جو حدیثیں منسوخ ہوتی ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو آگ نے چھوائے اسے وضو کرو تو یہ پہلے حکم تھا یہ حکم ختم ہو گیا پھر آپ نے جو چیزیں آگ پر پکی ہوئی چیزیں تھیں اسے آپ نے وضو نہیں کیا تو مقبول کی دو قسمیں ہیں عمل کے اعتبار سے معمول اور غیر معمول جس پر عمل کیا جائے اور جس پر عمل نہ کیا جائے عمل کے اعتبار سے معمول غیر معمول اور غیر معمول میں منسوخ حدیث آریاں ہیں منسوخ حدیث ہیں اب حدیث مقبول کی قسمیں ہیں درجے کے اعتبار سے یعنی ہر راوی دوسرے راوی کی طرح اپنے علم اور حفظ میں اور اعتقار میں نہیں ہوتا ہے جیسے امام مالک کی طرح ہر راوی نہیں ہو سکتا ہے جیسے ایک راوی ہے محمد بن عمر تو وہ حسن درجے کے ہیں اور امام مالک امام ہے امام بخاری علنگ ہے تو ہر طرح سے راوی ہوتے ہیں ان کے درجات مختلف ہوتے ہیں کوئی بڑا کوئی نہیں چاہا اس کے اعتبار سے لیکن سب مشترک ہیں اس چیز میں کہ وہ قابل قبول ہیں ان کے حدیث مقبول ہیں تو اس اعتبار سے حدیث مقبول کی قسمیں ہیں حدیث مقبول کی چند قسمیں ہیں ایک ہے صحیح دوسری ہے یہ راویوں کے درجات اور ان کا حفظ اور ان کا عدالت کا فورک ہونے کے وجہ سے اس وجہ سے اہل علم نے حدیث سے مقبول کی تقسیم بیان کی ہے تو سب سے پہلے حدیث ہے صحیح حدیث صحیح حدیث کا معنی ہے لوگت میں تندرست ہونا درست ہونا ٹھیک ٹھاک ہونا یہ لوگت میں اس کا معنی ہے اور اس کا حقیقی معنی جسم کے اندر ہوتا ہے لیکن مجازی معنی حدیث پر اس کا اطلاع کیا جاتا ہے جیسے شہر کہا جاتا ہے جو جنگلی جانور ہے لیکن کبھی کبھی آپ کسی انسان کو کہتے ہیں کہ آپ شہر ہیں یعنی قوت اور طاقت میں تو حقیقی معنی جنگلی جانور پر ہے اور مجازی معنی کسی انسان پر ہے تو اسی طرح صحیح کا معنی حقیقی جسم پر ہوتا ہے کہ فران آدمی صحیح ہے لیکن معنوی معنی اور مجازی معنی دوسری چیزوں پر اس کا اطلاع کہتا ہے یا اس کو کہا جاتا ہے صحیح حدیث کی تعریف اصطلاح میں یعنی صحیح حدیث کی اصطلاحی تعریف وہ حدیث جس کی سند متصل ہو اگر سند کے اندر انکتا ہوا اور ملی ہوئی نہیں ہے اگر شروع سے کوئی راوی گر گیا تو کہیں گے معلق اور اگر بیج سے ایک راوی ایک جگہ سے یا الگ جگہ سے ہے تو اس کا نام ہوگا منقطے اور اگر دو راوی یا دو سے زیادہ راوی گر گئے ہیں تو اس کا نام ہوگا معدل اور اگر آخر سے گر گیا ہے راوی تو اس کا نام ہوگا مرسل تو اگر سند ملی ہوئی نہیں ہے متصل ہے تو وہ حدیث صحیح ہے اس کی یہ ایک شرط ہے اگر سند ملی ہوئی نہیں ہے تو اس کے اندر چار ضعیف حدیث نکلیں گی معدل منقطے اور معلق اور مرسل شروع سے راوی گرہ ہے تو اس کا نام ہے معلق بیج سے گرہ ایک ایک جگہ سے یا الگ جگہوں سے تو اس کا نام ہے منقطے معدل دو راوی ایک جگہ سے یا الگ الگ جگہوں سے تو اس کا نام ہے معدل اور مرسل اگر آخر سے کوئی راوی گے جائے تو اس کا نام ہے مرسل تو یہ جب سند متصل نہیں ہوگی تب اس کا یہ حال ہوگا اس کے بعد ہے وہ حدیث جس کی سند متصل ہو اور وہ حدیث مروی ہو راوی عادل سے یعنی راوی آمانتدار ہو دیندار ہو اخلاق کے اعتبار سے یعنی مسلمان ہو بالغ ہو عاقل ہو اور فص کے کاموں سے بچنے والا ہو تو اگر راوی عادل نہیں ہے جھوٹا ہے یا کازب ہے یا اس پر جھوٹ کی تحمد ہے تو اس صورت میں اس کے حدیث ضعیف ہو جائے گی بلکہ اگر جھوٹا ہے تو اس کے حدیث موضوع اور منگرد ہو جائے گی اور اگر مطمب القذب ہے جھوٹ پر جھوٹ کی اس پر تحمد ہے تو حدیث مطروق ہو جائے گی ضابط ضابط کا معنی یاد کرنے والا یاداشت والا تو اگر راوی کمزور حفظ والا ہے تو اس صورت میں اس کے حدیث ضعیف ہو جائے گی اور اس کے مختلف درجات ہیں اور اس کے اندر شذوز اور علت نہ ہو یعنی اس کے اندر کوئی مخالفت نہ ہو شذوز کا معنی ہے سقہ راوی اپنے سے زیادہ راویوں کی مخالفت کرے تو اگر صحیح حدیث ہے اس کے اندر کچھ راویوں نے کچھ بیان کیا ہے کچھ نے کچھ بیان کیا ہے اگر کوئی راوی اس کے اندر مخالفت کر رہا ہے تو حدیث شاز ہوگی تو شذوز کا معنی مخالفت کوئی راوی دوسروں کی مخالفت کرے اور اس کے اندر علت نہ ہو یعنی اس کے اندر کوئی چھپا ہوا عیب جو ظاہر میں ایسا لگ رہا ہے کہ حدیث صحیح ہے لیکن اس کے اندر اندرونی خامی ہے جس کو بڑے بڑے ماہری نہیں جان سکتے ہیں تو یہ صحیح حدیث کی تعریف ہے اس میں تین شرطوں کا پایا جانا ہے اور دو شرطوں کا نہ پایا جانا ہے صحیح حدیث وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو اس کے راوی آدل ہو اور ضابط ہو اور اس کے اندر شذوز اور علت نہ ہو تو تین شرطیں پایا جائیں گی سند کا متصل ہونا راویوں کا آدل ہونا اور راویوں کا حفظ اور یاداشت والا ہونا یہ شرطیں پایا جائیں گی اس کے اندر دو چیزوں کا نہ پایا جانا ضروری ہے اس کے اندر شذوز نہ ہو یعنی مخالفت نہ ہو اور اسی طرح اس کے اندر علت نہ ہو کوئی چھپا ہوا عیب اندرونی بیماری نہ ہو تو اگر اس طرح سے تو حدیث صحیح ہے تو صحیح حدیث وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو اس کے راوی آدل ہو اور ضابط ہو اس کے اندر شذوز اور علت نہ ہو مخالفت اور کوئی چھپا ہوا عیب نہ ہو تو یہ صحیح حدیث کی تعریف ہے اس کی مثال جیسے آپ کی کتاب میں ہے امام بخاری نے فرمایا کتاب العزان باب الجہر فی القرآن باب الجہر فی المغرب عدیثنا عبداللہ بن یوسف اخبرانا مالک انا من الشحاب انا محمد بن جبیر بن مطعم عن عبیہ قال سمیت رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقعو فی المغرب برطور جبیر بن مطعم صحابی ہیں ابن حجر نے کہا سقعت انصابت اور اسی طرح انہوں نے امام بخاری سنا ہے امام بخاری نے ان سے سنا ہے امام بخاری کہہ رہا ہے کہ من سے بیان کے عبداللہ بن یوسف نے اور امام بخاری سچے اور اماندار آدمی ہے جب وہ کہہ رہا ہے من سے بیان کے عبداللہ نے تو اس کا مطلب انہوں نے اس سے حدیث کو سنا ہے عبداللہ بن یوسف بہت بڑے امام تھے مدینہ کے امام مالک بن مالک اب وہ عبداللہ ان کی کونیت ہے وہ روایت کر رہا ہے اور یہ سقعت اس میں کوئی شک نہیں ہے ابن الشیاب یہ امام زہوری ہے جن کا نام محمد بن مسلم بن عبیدلہ بن عبداللہ یہ سقع راوی ہیں بلکہ امام ہیں کسی کا اختلاف وہ روایت کر رہا ہے محمد بن عمر سے محمد بن جبہر سے اور محمد یہ تابعی ہیں ابن حجر فرماتے ہیں سقعتن سقع راوی ہیں یعنی اماندار سقع راوی ہیں اب یہ اس کے سند ہے متصل ہے امام مالک نے یہاں پر ان کہا تو امام مالک مدلس نہیں ہے مدلس راوی جب ان کہے اور اس کی بھی مراتب ہے تب ان کی روایت مقبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ حدثہ نہ کہیں اور امام مالک مدلس نہیں ہے تو ان کا ان مقبول ہے اور امام مالک امام زہری کی شاگر اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر محمد بن جبہر اسے روایت کے نوالے ابن شعب ہیں تو انہوں نے بھی کہا ان لیکن وہ بھی مدلس نہیں ہے اسی لئے ان کا ان مقبول ہے انہوں نے روایت کیا محمد بن جبہر سے محمد بن جبہر نے اپنے باپ کس سے روایت کیا جبہر سے جبہر بن مطعم وہ صحابی ہیں توراوی سب سقات ہیں سند متصل ہے اور اس کے اندر کوئی شذوز اور علت نہیں ہے کسی اہل علب نے نہیں بتایا کہ یہ حدیث معلول ہے یا اس کے اندر کوئی مخالف رہت ہے تو حدیث اس طرح سے صحیح ہو گئی تو یہ صحیح حدیث کی مثال ہے اب صحیح حدیث کی کچھ جزیات ہیں تو اس کی انشاءاللہ چند مثالیں آئیں گی تو ہر امام نے اپنے نزدیک جو روای زیادہ حفظ کے اندر اور زبط کے اندر قوی تھے تو کہا کہ میرے نزدیک اگر کوئی سند زیادہ آلہ اور انچہ ہے صحیح ہے تو یہ سند ہے تو اس کی چند مثالیں ہیں اس کا نام کہلے اسحول اسانید سب سے زیادہ صحیح سند ہے ایک حدیث ہے جس کو تقریبا امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ صحیح ہے ابن سیرین محمد بن سیرین انعبیدہ انعالیین کہ اگر کس سند میں محمد بن سیرین عبیدہ نہیں بیٹھ نہیں ہے عبیدہ سلمانی دوسرے ہیں انعالیین وہ ازالی سے روایت کریں تو یہ سب سے زیادہ صحیح سند ہے یہ امام احمد کی نزدیک عبیدہ بہت بڑے امام تھے اور مفسر تھے اسی طرح ابن سیرین بہت بڑے امام تھے اور بہت بڑے تابعی اور بہت بڑے امام ہیں اور ازالی صحابی ہیں محمد بن سیرین عبیدہ انعالیین دوسری زہری انسالی بن نبی زہری انسالی بن نبی امام زہری امام ہیں سالم عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں اور وہ ساتھ فقہ میں سے ہیں بہت بڑے امام تھے اور عبداللہ بن عمر صحابی ہیں تو یہ سب سے زیادہ انچی سند ہے تیسرے نمبر پر امام بخاری کے نزدیک سب سے عالی سند مالک نافے سے مالک امام ہیں نافے فقی اور امام ہیں اور عبداللہ بن عمر صحابی ہیں تو یہ اس کو کہتا ہے سونے کی سند س strum احمیش احمیش ابراہیم اStudent ابراہیم نخی ا� sour یہ یعیی whilst معین گنادی گرا ابن معین گنادی گا مالک ہاں سب سے عالی ہے کیونکہ مالک نافع عبداللہ بن عمر کے مولا ہیں اور بہت بڑے فقی اور مشہور تھے ہاں اسی کو کہا جاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر کسی حدیث کے اندر یہ آ جائے تو اس کا مطلب اس کے بارے میں تحقیقی ضرورت نہیں ہے یعنی کسی سرند میں کسی حدیث میں یہ راوی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ علماء نے اس کو کیا کہا ہے سب سے صحیح سرند تو اب آپ کو راویوں کے بارے میں دیکھنے کے ضرورت نہیں ہے کہ سکھا ہے کہ سکھا نہیں کیونکہ علماء نے پہلے ہی ان کے بارے میں کار دیا ہے کہ یہ لوگ بہت اونچے اور آلہ درجے کے ہیں اس کے علاوہ اور بھی سننے اس طرح بیان کی جاتی ہیں لیکن میں نے آپ کو رفا دیں بہرحال اصلاح والاسانین کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ راوی آلہ اور اس درجے کے ہیں اگر کسی حدیث کے اندر اخلاف ہو جائے جو اس طرح کی نہیں ہے اور کم درجے کی ہے تو اس حدیث کو مقدم کہہ جائے گا کیونکہ اس کے راوی آلہ بڑے پائے کیا عالم اور راوی ہیں تو اس کو ترجیح دی جائے گی اختلاف کے وقت اور تعارض کے وقت اب اس کے علاوہ حدیث صحیح کے مطالب کی چند چیزیں ہیں سب سے صحیح حدیث پہلے کس نے لکھی یا اس سے پہلے ایک اور چیز ہے صحیح حدیث کے مراتب مراتب السحیح صحیح حدیث کے سات مرتبے ہیں اس کے بعد جو بخاری شرطوں پر ہو بخاری مسلم کی شرط سے مراد کہ جو بخاری مسلم کا راوی ہیں وہی راوی کسی دوسری حدیث جو بخاری مسلم میں نہیں ہے اس کے اندر پائے جائیں لیکن ضروری ہے کہ جس طرح سے ان راویوں سے بخاری مسلم نے ریویت کیا ہے اس طرح سے ریویت کیا جائے شرط پر اس کے بعد اور اس کے بعد مسلم کی شرط پر اور اس کے بعد جو دوسرے اہل علم کے نزدیک صحیح ہو اور اس کے اندر صحیح حدیث کی شرائط پائے ہیں ان کے نزدیک صحیح حدیث کے جو شرائط بتائے گئے ہیں سند متصلہ و راوی آدنوں ضابطوں شوزوز اور علیت نہ ہو تب وہ حدیث دوسرے اہل علم کے نزدیک صحیح ہوگی اب اس شرط سے مراد کیا ہے شرط البخاری شیخ ساتھ نمبر کے السحیح اندر غیر شیخ نمبر اللہ شرط مسلم شیخ نمبر پر اللہ شرط امام بخاری دونوں کی شرط اون پر متفقن علیہ نہیں ہے ان کی شرط بخاری مسلم کی شرط پر شرط مراد کہ وہی راوی جو بخاری مسلم کے اندر ہیں وہی راوی دوسری صندوق کے اندر ہو حدیث کے اندر ہو تو یہ جیسے مالک ہیں نافع ہیں یہی صندوق دوسری حدیث میں آ جائے جو بخاری مسلم میں نہیں ہے تو کہیں گے حشم سقہ راوی ہے اور زہری کیا ہے سقہ راوی ہے امام بخاری نے حشم سی بھی روایت کیا ہے اور زہری سی بھی روایت کیا ہے تو اگر کسی روایت میں حشم آجائے تو صحیح ہوگی نہیں حوشیم حوشیم زوری کے اندر ضعیف ہیں حوشیم امام بخاری نے حوشیم سے زوری سے رویڈ نہیں کہا ہے زوری سے علاوہ ان کی شیخ ہے کیونکہ انہوں نے امام زوری سے بیس حدیثیں تقریب میں لی راستے نے گئے ہوا چلی اور حدیثیں گائب ہو گئی تو جزہر میں تھی اسی کو بیان کرنے لگے تو اس طرح سے امام زوری میں ضعیف ہو گئے امام زوری کے علاوہ دوسرے میں وہ سقہ ہیں تو امام بخاری نے حوشیم سے روایت کی ہے لیکن بخاری اس کی شیخ نہیں ہے اس میں تو بخاری میں یہ زوری میں ضعیف ہیں زوری میں کیا ہے ضعیف ہے اسی طرح صوفیان صوفیان بن حسین یہ سقہ راوی ہے امام بخاری نے اسی بھی روایت کیا ہے اور امام زوری سے بھی روایت کیا ہے لیکن اگر صوفیان کوئی روایت کرے اور اس میں صوفیان آ جائے اور زوری آ جائے اور کہیں کہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر ہے کہیں کہ نہیں بخاری نے صوفیان سے انہیں زوری روایت نے کیے الگ ہے تو شرط جس طرح سے بخاری مسلم نے اس سے روایت کیا ویسے ہی روایت کیا جائے تب شرط مانے جائے گی اسی طرح اس سے اور واضح مثال ایک راوی ہے سماک اور ایک راوی ہے اکریما اکریما سے روایت کیا بخاری نے اور سماک سے روایت کیا مسلم نے کس کی راوی ہے بخاری مسلم کی راوی ہے اگر کوئی روایت کرے سماک اور اکرمہ اور کہے اور اس حدیث میں یہ راوی ہوں اور یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ سماک مسلم کا راوی ہے اور اکرمہ بخاری کا راوی ہے اور اس طرح حدیث ہے سماک اکرمہ اور یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں سماک اکرمہ اس طرح سے بخاری میں روایت نہیں کیا مسلم میں روایت نہیں کیا سماک سے بخاری میں روایت نہیں کیا ہے مسلم نے اکرمہ سے روایت نہیں کہے. دوسری چیز سماع کن اکرمہ ضعیب راوی ہے. یعنی اگر سماع اکرمہ سے روایت کریں تو مسترب ہیں. تو راویوں سے جس طرح بخاری مسلم نے لحاظ کہا ہے روایت کرنا مہا ہے.歐یسے ہی روایت کرے گے تب یہ عدید بخاری مسلم کی Recomm caller ہو گی. ورنہ نہیں ہو گی. بخاری مسلم کی شرط اسے مراد کیا ہے. بخاری مسلم کی شرط اسے مراد? کچھ علماء کہتا ہے کہ بخاری مسلم کی شد تو اسے مراد ظاہوری نہیں ہے کہ وہی راوی جو بخاری مسلم کے ہیں وہی ہوں اس حدیث کے اندر بلکہ اسی درجے کیوں عدالت کے اندر اور ضرد کے اندر تو اگر کوئی راوی بخاری مسلم کے اندر نہیں ہے کسی دوسری سند میں ہے لیکن وہ کہہ سقہ راوی ہے اور ضابط ہے جس طرح بخاری مسلم کے راوی ہیں اور ان سے کوئی حدیث مروی ہے جو بخاری مسلم میں نہیں ہے تب بھی کہہ سکتے ہیں کہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر ہے تو شرط بخاری مسلم کی اس سے دوبانہ مراد ہے یا وہی راوی ہوں یا اسی جیسے راوی ہوں کسی دوسری سند میں اور حدیث میں جو بخاری مسلم کے اندر نہ ہو تو کہتے ہیں ادا شرط بخاری مسلم سب سے صحیح حدیث پہلے کس نے لکھی سب سے صحیح خالص صحیح حدیثیں تو کہتے ہیں ماں بخاری رہے مولانے سب سے صحیح حدیث جس کے حدر صرف صحیح حدیثیں ہوں وہ امام بخاری رہے مولانے لکھی ہے امام بخاری کتاب سے پہلے کتابیں تھی موطہ مالک اسی طرح موطہ ابن عبی زیب اور اسی طرح ابن جولیہ کی کتابیں امام عوضہ کی کتابیں حدیث کی کتابیں تھی لیکن خالص صحیح حدیثیں تو بخاری سے پہلے کتابیں تھی لیکن خالص صحیح حدیثیں یہ بخاری کے اندر ہیں صرف صحیح حدیثیں جو صحیح حدیثیں ہوں مہتا کے اندر صحیح حدیثیں بھی ہیں اور اس کے اندر مقتوعات اور موقفات اور براغت بھی ہیں اسی لیے پوسٹ میں شامل نہیں ہے امام شافع نے فرمایا کہ سب سے صحیح کتاب مہتا مالک ہے تو بخاری کے پائے جانے سے پہلے کی یہ بات ہے کیونکہ پہلے امام مہتا تھی بات میں صحیح بخاری تو امام شافع نے یہ صحیح بخاری کے وجود سے پہلے کی بات کہی ہے بخاری کا پورا نام صحیح بخاری کا الجام والمسلم الصحیح والمختصر من امور رسول اللہ وسننی و ایانی یہ سید بخاری کا پورا نام ہے الجام والمسلم الصحیح والمختصر من امور رسول اللہ وسننی و ایانی اسی طرح صحیح مسلم کا پورا نام الجام والمسلم المختصر یہ صحیح مسلم کا نام ہے اور امام مسلم نے ان کا نام امام بخاری کا پورا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن برزلزبہ الجنفی البخاری ان کی پیداش ہوئی سن 194 ہجری میں اور وفات 256 ہجری میں ہوئی ہے امام مسلم کی پیداش 204 یا 6 میں ہوئی ہے اور وفات 261 ہجری میں ہوئی ہے یہ دونوں بڑے امام ہیں اور ان کی کتاب سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری اس کے بعد مسلم ہے بخاری کی پیداش 194 ہجری اور وفات 256 مسلم کی پیداش 204 ہجری یا 6 اکثر نلدک 206 اور وفات 261 ہجری ہے سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری اور مسلم ہے اور بخاری اور مسلم میں سب سے زیادہ صحیح کتاب کیا ہے بخاری ہے کیونکہ بخاری کی شرطیں عالی ہیں بخاری پر جو اعتراض کی گئے راوی تقریباً 400 کے قریب ہیں 400 کے قریب ہیں اور ان پر اعتراض ہے کم ہیں اور مسلم پر 600 ہیں اور ان پر اعتراض زیادہ ہے اسی طرح جن حدیث اوپر اعتراض ہے حالانکہ وہ اعتراض صحیح ہے کہ نہیں سے وہ ایک انم مسئلہ ہے 200 سے زیادہ ہیں 210 تقریباً اور اس میں سے بخاری پر جو حدیث سے منتقد ہیں وہ کم ہیں اور مسلم پر زیادہ ہیں اس اعتبار سے بخاری عالی ہے مسلم سے صحیح بخاری اور اسی طرح امام بخاری مسلم سے حدیث کے عالی ہیں اور امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں بہرحال کچھ علماء کہتے ہیں کہ بخاری ہے بہت کم کہ بخاری سے مسلم عالی ہے لیکن صحیح ہے کہ بخاری سب سے عالی اور انسی ہے ان کی شرط مضبوط اور قوی ہے بخاری کے اندر جو حدیث ہیں تقریباً اگر تقرار کے ساتھ یعنی کوئی حدیث امام بخاری جیسے ان نمال نعباد و بنیادت ہے امام بخاری نے اس کو پانچ وقت مذکر کیا ہے حدیث اعتبار من مالک امام بخاری نے تقریباً اس کو بیس وقت مذکر کیا ہے تو اس طرح سے ڈبل کے اعتبار سے بخاری کی تعداد سات آزار دو سو پچھتر ہے سات آزار دو سو پچھتر اور کسی نے کہا سات آزار تین سو ستیانوے یہ ڈبل کے ساتھ اور بغیر تقرار کے چار آزار ہے یہ امام ابن صلاح کے نزدیک دیکھیں ابن حجر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح تعداد بخاری محلیسوں کی مرفوع جو حدیث رسول کی ہیں دوہزار پانچ سو تیرہ حدیث ہیں دوہزار پانچ سو تیرہ حدیث ہیں موقفات اور مقتوعات کو چھوڑ کر کے اور محلقات کو چھوڑ کر کے موقفات بخاری کے اندر ایک ہزار تین سو اکتالیس ہیں موقفات وہ حدیث ہے جس کے شروع سند میں راوی نہ ہو میں بخاری جب کہیں حدثان جیسے یہ مثال بہنگی حدثانہ عبداللہ حدثانہ علی تو یہ متصر سند ہے اور یہ سب کی سب صحیح ہے جس کے اندر میں بخاری یہ کہیں کہ وَيُزْكَرُنَا بِيُدَرَا ابو غرہ سے ذکر کیا جادہ ہے تو یہ موقفات کہیں وَقَالَتْ عَائشَةُ تو امام بخاری نے سعیدہ عاشرہ سے پہلے سند کو ذکر نہیں کیا تو یہ مولق ہے اسی طرح ان تاؤس ان معاذ تاؤس معاذ سے روایت کرتے ہیں تو تاؤس کو ذکر کیا مواز کو لیکن باقی سند ذکر نہیں کیا تو یہ مولق اور مولق کے اندر صحیح بھی ہے اور ضعی بھی ہے لیکن ضعی بہت کم درجے کی معمولی درجے کی وہ دوسری سند سے صحیح ہو سکتی ہے تو مولقات میں امام بخاری نے جو ایک ہزار ہیں اس میں سے ہزار سے زیادہ معلقات وہ دوسری جگہ سند قصد موجود ہیں ایک ہزار یا ایک سو سانت تکیم معلقات وہ اس کی سندیں نہیں ہیں لیکن عیبی روحجر رہے مولانہ میں اپنی کتاب تقلیق و تاریخ میں ان کی سندیں بیان کی ہیں اور اس پر حکم لگایا ہے تو معلقات بھی صحیح ہیں یا اس میں بہت کم درجے کا عذاب اور کمزوری ہے لیکن امام بخاری نے اس کے استشارت کے لئے ذکر کیا اور اس کے موافق دوسری حدیثیں بھی ملتی ہیں تو یہ معلقات ہیں امام مسلم کے اندر ڈبل حدیثوں کے اعتبار سے بارہ ہزار ہیں ڈبل کے اعتبار سے اور بغیر ڈبل کے بغیر تکرار کے چار ہزار حدیثیں چار ہزار حدیثیں ہیں جو حدیثیں بخاری مسلم نے ذکر کی ہیں کیا ساری یہی حدیثیں ہیں کیا اس کے علاوہ صحیح ہیں بخاری مسلم کے علاوہ دوسری بھی حدیثیں صحیح ہیں جو ہمیں سنننے ہیں اور اسی طرح صحیح بن خزمہ صحیح بن احمد وغیرہ میں ہمیں ملے گی اسی طرح کیا بخاری مسلم نے بہت ساری حدیثوں کو چھوڑایا کم تو بخاری مسلم کے علاوہ جو اصول ہیں وہ بہت کم ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی حدیثیں مسلم نے حمل میں اور دوسری حدیثوں کے اندر صحیح کتابیں حدیثیں پائی جاتی ہیں جو بخاری مسلم کے اندر نہیں ہیں لیکن اکثر صحیح حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے امام ملزی فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم عبودعو ترمزی نصحی ان کے علاوہ جو حدیثیں ہوگی ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں یعنی اس کا مطلب اکثر حدیثیں ان کے اندر ہیں اور کچھ کہتے ہیں اس کے مراد رابی ان کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ ضعیف ہوتے ہیں بہرحال یہ جو قطب ستہ ہیں اس کے اندر نیامے ہوئی فیصد حدیثیں موجود ہیں تاکہ یہ اب اگر حدیثیں ہوگی تو اس کے اندر کچھ کچھ کمزوری ہوگی ہو سکتا ہے ایک فیصد یا دو فیصد دو حدیثیں صحیح ہوں یعنی ہو سکتا ہے ان کے علاوہ بھی حدیثیں صحیح ملے گی لیکن اکثر صحیح حدیثیں بخاری مسلم نے جمع کر لی ہے لیکن پوری صحیح حدیثیں بخاری مسلم کے اندر نہیں ہیں تو یہ بخاری مسلم کے بارے میں چند چیزیں ہی اللہ رب العالم سے دعا کر اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العالمین ہمیں اس راستے میں صبر کرنے کی توفیق دے عامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ